بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہولنڈ کے اندر خاکے نکلے جنہوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے چند مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہر مسلمان دنیا میں جدر بھی وہ بستا ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں جب کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کی جائے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مسئلہ ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا کہ مغرب کے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے اس کی سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان کو سمجھایا نہیں کہ جس طرح وہ اپنے دین کی طرف دیکھتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے جس طرح ہم اپنے دین کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم صرف تب سمجھا سکیں گے جب ایک مسلمان ملک بات نہ کریں یا ایک مسلمان ملک ایک ایمبیسٹر کو بلا کے اور اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے نہ کریں ساری مسلمان دنیا اوائی سی کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائیں کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور وہ جب سارے مسلمان ملک ایک پیج پہ آکے جب ہم ایک اوائی سی کے پلیٹ فارم سے یونائٹڈ نیشنز میں بات کریں گے صرف تب ہی تب ہی یہ رکے گیا میں نے شاہ محمود قریشی کو جو ہمارے فورنڈ منسٹر ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے انہوں نے کئی مسلمان ملک جو اوائی سی کے محمد ہیں ان سے بات چیز شروع کر دیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ میٹنگز کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا سٹرونگ پروٹیسٹ کریں گے اور سمجھائیں گے بھی ان کو سمجھ نہیں ہے تھوڑے سے لوگ فتنہ کرتے ہیں اور اکثریت کو سمجھ نہیں ہے اور وہ تھوڑے سے لوگ جان کی یہ کرتے ہیں اسلام کو برابرہ کہنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے بھی ان کو اور پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں ایک سوہ عرب دنیا میں انسان رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پچا سکتے آپ اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے